سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے عوض باللہ والشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین اکرام آج کی جئے ویڈیو عمر الگاس کے نام ہے عمر الگاس کون ہے ہفتہ سولہ نومبر دوہزار انیس کو اسلام مخالف ایک انجیو جس کا نام سٹاپ اسلامیزیشن آف نوروے ہے اس انجیو نے کرسچن سین شہر میں اسلام مخالف مظاہرے کی اجازت وہاں کی پولیس سے لی پولیس نے ان کو پرمیٹ یا اجازت نامیں دے دیا اس انجیو نے وہاں پر ہزاروں لوگوں کو جمع کیا میڈیا کو دعوت دی گئے وہاں پر پولیس کو اپنی حفاظت کے لیے بلائے گیا اور پولیس میڈیا اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی کے باوجود لوہے کی ایک باؤنڈری لائن بنائی گئی لوہے کی گریل کی اور اس باؤنڈری لائن کے اندر ایک کافر جس کا نام لورس تھا اس نے قرآن پاک کو وہاں پر نعوذ بللہ جلانے کی کوشش کی اسی اثناء میں ایک نوجوان مسلمان جس کا نام عمر الگاس ہے اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کی موجودگی میں قرآن پاک کو نعوذ بللہ جلائے جائے اس عمر الگاس نے جیتے کی پھرتی سے وہاں پر ان لوگوں کو عبور کیا وہاں پر کھڑی پولیس کے عبور کیا وہاں پر کھڑے اس ناکے کے اندر جا کر اس لورس کو لاتوں اور مکوں سے اس کی توازوں کی نظرین اگرام اس لورس کو تو انگریز پولیس نے وہاں کے کانون کے مطابق محفوظ کر لیا تحفظ دے دیا لیکن اس نوجوان عمر الگاس کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا ایسے لگتا تھا اس ایک عمر الگاس میں اس ایک لمحے میں ڈیڑھ عرب مسلمانوں کا جذبہ حمد طاقت اور غیرت آ گئی ہے جس طرح وہ پلٹ کر اور چھپٹ کر اس لورس پہ حملہ کر رہا تھا مجھے ایک شیر بار بار یاد آ رہا تھا ہمامو کبوتر کا بھوکھا نہیں میں کہے زندگی باز کی زہدانا چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ نظرین اکرام آخر میں اللہ تعالیٰ سے اس غازی اسلام کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اسلام دشمنوں کی شر سے اور فساد سے محفوظ رکھیں آمین نظرین اکرام آخر میں میڈیا سے ایک چھوٹی سی شکایت کہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی دل ازاری پر میڈیا خاموش کیوں سکھوں ہندگوں یہودیوں تک جنوروں کے حقوق پر بلنے والا بھی میڈیا آج خاموش ہے شاہی جوڑے کی ایک چھوٹی سی چھوٹی مصروفیت کی کوریج کرنے والا میڈیا آج خاموش کیوں ہے آئیے اس میڈیا کا حصہ ہونے کی وجہ سے ہم خاموش نہ رہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ